سو ہلو گائز آج کی ویڈیو میں میں ایک لانگ ٹرم ریوو کرنے والا ہوں سیمسنگ گیلکسی ایم زیرو ون کے بارے میں تو یہاں پر سیمسنگ گیلکسی ایم زیرو ون میں نے پچھلے ایک مہینے سے یوز کر رہا ہوں تو یہاں پر اس میں کیا کیا پرو سے کیا کیا کون سے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے اگر آپ نے اس ویڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لو اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک کرنا بھی مد بھولی گا تو چلے شروع کرتے ہیں تو بینہ ٹائم ویس کی ہوئے میں آپ کو بتانے والا ہوں اس میں کیا کیا پرو سے کیا کیا کون سے تو یہاں پر کیا کیا پرو سے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا جو پرو مجھے اس میں جیادہ پسند آیا وہ ہے اس کا ڈسپلی کولٹی اس کا ڈسپلی کولٹی بہت ہی اچھا ہے کمپیرڈ تو اینی اڈر فونس ان دس پرائیس رینج تو یہاں پر اگر آپ کو ڈسپلی ایک بہت اچھا ڈسپلی والا فون اگر 7500 روپیا میں آپ کو چاہیے تو سامسنگ گیلکسی M01 بہت اچھا فون ہے اور اس کا جو اپگریڈڈ ورشن ہے سامسنگ گیلکسی M02 اس سے بھی اچھا ڈسپلی کولٹی ہے اس میں تو یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کی کیوں میں سامسنگ گیلکسی M01 خرید ہوں انسٹیڈ آف سامسنگ گیلکسی M02 اس ویڈیو میں میں اس کے بارے میں بھی بتانے والا ہوں اب دوسرا جو بات اس میں مجھے پسند آیا وہ ہے اس کا بیٹری لائف تو یہاں پر آپ کو 4000 mAh کا بیٹری ملتا ہے اور HD screen ہونے کی وجہ سے یہاں پر آپ کو ایک اچھا بیٹری لائف ملے گا اور اس کا processor بھی بہت ہی weak ہے تو یہاں پر processor weak ہونے کی وجہ سے یہاں پر آپ کو ایک اچھا بیٹری لائف ملے گا تو یہاں پر بیٹری لائف مجھے 1.5 days آرام سے مل جاتا ہے میرے average to heavy use میں high heavy use تو میں نہیں کرتا اس میں یہاں پر میں MX player میں ویڈیوز میں نے دیکھا یوٹیوب میں ویڈیوز دیکھا واتساب میں کچھ میں نے چیٹ کیا انسٹاگرام میں نے براؤز کیا تو اس میں کوئی بھی مجھے پرابلم نہیں آیا تو یہاں پر بیٹری لائف سے میں بہت ہی امپریسٹ ہوں تو اب بات کرتے ہیں performance کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو snapdragon کا 439 کا processor ملتا ہے اور یہاں پر آپ کو 3GB کا RAM ملتا ہے تو یہاں پر دیکھا جائے تو یہاں پر day to day task آرام سے یہ کر دیتا ہے جیسے کی واتساب MX player facebook اگر آپ MX مطلب کی یوٹیوب ویڈیوز کچھ دیکھتے ہو تو یہ آرام سے وہ task سب آرام سے کر دیتا ہے لیکن یہاں پر اگر آپ ایک heavy high end games کھیلتے ہو تو جیسے کی pub g ہو یا call of duty وہ یہ phone میں آپ نہیں کھیل سکتے تو لیکن یہاں پر آپ temple run جیسے games آپ آرام سے کھیل سکتے ہو تو چھوٹے چھوٹے games آپ اس میں کھیل سکتے ہو تو یہاں پر سیمسنگ کا one ui ہونے کے وجہ سے اچھے سے optimize کیا گیا ہے one ui کو تو یہاں پر performance بھی مجھے بہت ہی پسند آیا اس کا تو یہاں پر آپ صرف heavy task نہیں کر سکتے اور یہ تو 7500 sorry 7500 کا phone ہے آپ اس میں بھی expect بھی نہیں کر سکتے آپ ایک high end games کھیل سکتے ویڈیوی ریٹنگ کر سکتے تو performance تو مجھے بہت ہی پسند آیا یہ phone اب کیا کیا کون سے یہ phone میں میں آپ کو بتاتا ہوں تو پہلا جو کون ہے اس میں آپ کو fingerprint scanner نہیں ملیا میں expect بھی نہیں کر رہا تھا samsung کے جیسے brand میں آپ کو ایک fingerprint scanner ملیا 7500 روپیے والے phone میں تو یہاں پر یہ اگر آپ کون سیکشن میں رکھنا چاہتے تو رکھ سکتے ہو لیکن یہاں پر آپ کو face recognition ملتا ہے وہ بہت ہی slow ہے آپ use ہی مت کرو دوسرا جو کون ہے اس میں وہ ہے اس کا camera quality تو یہاں پر اس کا camera اگتما unusable ہے تو یہاں پر آپ ایک social media میں بھی post کرنے کے لئے آپ اس میں photos نہیں کھیت سکتے ہیں back کا ہو یا rear کا دونوں camera quality اگتما خراب ہے تو صرف یہی کون تھے اور یہاں پر کیا آپ کو samsung galaxy m02 خریدنا چاہئے یا samsung galaxy m01 تو یہاں پر اگر آپ زیادہ تر movies دیکھتے ہو تو آپ کے لئے samsung galaxy m01 زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ یہاں پر آپ کو ایک بڑا screen ملتا ہے samsung galaxy m02 کے ساتھ وہ بھی ایک HD screen ہی ہے اور یہاں پر آپ کو 5000 mh کا battery ملتا ہے samsung galaxy m02 میں compare to 4000 mh battery in samsung galaxy m01 اور یہاں تو یہاں پر جو processor دیا گیا ہے وہ ہے میڈیا ٹکا 6739 تو جو کی ہے ایک بہت پرانا processor جب یہ launch ہوا تھا یہ processor تب budgets font میں آتے تھے تو آپ سوچ سکتے ہو کہ کتنا خراب ہوگا تو مجھ سے اگر آپ پوچھتے ہو کون سا phone آپ کو خرید نا چاہیے budget price میں تو میں آپ کو خاؤ گا samsung Galaxy M02 سے بھی تھوڑا جب powerful ہے samsung Galaxy M01 کا processor اور day to day task آپ کو samsung Galaxy M02 میں بہت lag ہی دکھے گا وہ اگر آپ samsung Galaxy M01 کو consider کرتے تو ایک smooth performance ملی compared to samsung Galaxy M02 تو یہ تھا ایک چھوٹا سا ویڈیو اگر اگر اپ سبسکرائب کرنا بھی مت بھولی گا دنی واد